جی اسلام علیکم ہلو فرینڈ میرا نام حفیظ وسیر میں تمام دوستوں کو آج کے سیشن میں ویلکم کرتا ہوں ہی در رکھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے فرینڈ جو آج اٹھائیس دس ہے آج اور آنے والے دو ورکنگ ڈے ہے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کوڈ کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے اس سے پہلے سٹارٹ کروں میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ بزنس پروپ پڑا سیکھ کریں کیونکہ اس کی بزنس ہے اور ہم چاہتے ہیں آپ اس فیڈ میں کامی بھی لے سکے اور فرینڈ ساتھ بتاتے چلتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں ڈسکریپشن میں نیچے ہمارے لنک ہیں اسے اپنا آکان بنائے اور ہمارے ساتھ ٹویٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ فری ہماری سروس سے مزید فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں تمہارا ورڈ ساب اور جو ٹیلی گرام کا جو چینل ہے اس کو ضرور شائن کر لیں تاکہ ڈلی بیسنس پہ جو ہم چارٹ سٹڈی آپ کو دیتے ہیں وہ آپ کو پروپر مل سکیں اور آپ ایک سے فیتہ اٹھا سکیں تو فرینڈ چلیں چلتے ہیں سب سے پہلے آنے والے دو تین دن میں جو ڈیوزز ہیں ہائی اپیٹ کی جو ہمارے ٹیڈنگ میں تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو آج کے حوالے سے دیکھیں تو کرو ڈائل کی کمیٹری ہے اور کل یورو کی ہائی اپیٹ کی نیوز ہے اور کل ساتھ ساڑھے چار بجے آپ دیکھ رہے ہیں تو ہائی اپیٹ کی ڈالوں کی نیوز ہیں پرائیٹے والے دن دیکھ لیں دیکھ ایک یورو کی اور ایک کیڈنگ ڈالوں کی اور ایک یو اس ڈالوں کی ہائی اپیٹ کی نیوز ہے جس جو ڈال سکتی ہیں چلیں جی سب سے پہلے ہم کیونکہ ابھی دو دن بعد ہمارا ڈائیس جو ہے منت بھی مکمل ہو رہا ہے اور منت کے حوالے سے بھی ہم سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ منت میں بہت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پریویس منت میں بڑی ایک کینڈل بنی تھی اسی طرح یہ ریورس پہلے ہوئی اور ریورس ہونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پراپر ابھی بھی یہ پریویس منت سے اوپر موو کر رہی ہے جس کا مطلب بھی کافی اس میں پاور موجود ہے اور ساتھ اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ویک میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے سپیننگ ڈاپ کی کینڈل جو ہے وہ کلوز بھی پریویس ویک کی اور میں نے آپ کو کہا تھا جب تک کہ اس اوپر یا نیچے نہیں نکلتی مارکٹ ابھی جو ہے کلیر نہیں ہے ویک کے ساتھ سے اگر ہم بات کریں اور اگر ہم ڈے کی بات کر رہے تو ڈے آج ہی صبح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی جو ہے ریٹیشمنٹ ہوئی ہے اور بڑی کینڈل آپ کو صبح صبح دیکھنے کو میری ہے جو پراپر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی مارکٹ کیا کر سکتی ہے اس حوالے سے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم چاہ رہے تھے کہ یہ پول بیک اچھا کرے اور پورے جو سونگ میں ہمیں جو ہے پراپر چیزیں دیکھنے کو ملے تو وہ آپ اوبرال کریں تو آپ کو ویکلی یہ چیزیں تھوڑی سی کلیر نظر آ رہی ہیں کیونکہ ڈے میں تو مٹی ٹائپ ایک ہی جگہ سے مارکٹ بوک ہو رہی ہے تو اغرال یہاں پہ کریں تو ہمارے پاس اس سینیریو میں بھی ریٹیسمنٹ کا لیول جو ہے مارکٹ باس کا بھی اوپر ہے چپی سے چھے کے پاس پاس والا لیول موجود ہے اور اگر ہم اس کو لانگ ٹر میں دیکھتے ہیں تو لانگ ٹر میں بھی اس کا اچھا جو پول بیک ہے وہ ابھی ہونے والا ہے یہاں سے ابھی اغرال ایک پورے سونگ کو دیکھیں تو یہ سونگ ابھی پورا جو ہے جو کریکشن نہیں کی تھی اور اگر اس کو پروپر ابھی دیکھیں تو ابھی بھی ہمارے پاس یہاں تاکہ جو ریٹیسمنٹ جو ہونے والی ہے جو پروپر ہو سکتی ہے بعد میں لیکن اول ہم ابھی چھوٹے ٹائم فریم میں اچھوڑ میں چلتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ پروپر صورت حلقہ ہے اور اول دیکھیں تو یہاں سے ہمارا ایک بیس ہے جو یہاں سے مٹی ٹائم جو مارکنٹ نے بوک کیا یہ بیس بنانے کے بعد جیسے چھوٹ چھوٹی جو ہمارے پاس swing بنتے گئے اور یہاں پہ اگرچہ ہمیں ایک اچھا setup مل گیا تھا لیکن پروپر مارکیٹ اسی کو بیس بناتے ہوئے آہ اوپر گئی اور اوپر پھر آپ ٹپل ٹاپ آپ دیکھ رہے ہیں ٹپل ٹاپ اچھ فور میں تقریبا لگا چکی ہے مارکٹ تو آور آل بھی ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم نے ایک لیول یہاں پہ لگاتے ہیں یہ لیول تھوڑا سا ہے موگر جیسے اس سے مارکٹ ٹراپ ہوتی ہے پول بیک کرتی ہے تو ہمیں پروپر نیچے کو مارکٹ آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی ٹرین لینڈ بھی لگائیں تو آپ کو اس طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اس کا لیول لگائیں تو یہ ایک نکلائن ہے آپ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ نکلائن ہے جیسے مارکٹ یہاں ڈراؤپ ہوتی ہے یہ ایری اکاؤنٹ سے ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس جو ایریہ ہے پچھی سو چار کا ایریہ ہے جیسے مارکٹ سے ڈراؤپ ہوتی ہے تو پول بیک کا ویٹ کریں جیسے پول بیک ہوتا ہے تو پھر نیکسٹ پہ ہمارا یہ ہمارے فرسٹ ٹرپ پہ یہاں پہ مارکٹ آ سکتی ہے اور پھر یہاں پہ موگ کرتے ہوئے آپ کو دوبارہ پریسے جو ہے تری سو چون سٹھ پین سٹھ کے لیول تک مل سکتی ہے یہ تو وہ نیچے والا سیٹ اپ تھا جو میں نے ابھی بتایا کہ اگر اس ایریہ کو کراس کر کے نیچے آنے کے بعد پول بیک کرتی ہے سٹیک کرنے کے بعد لیکن اگر یہیں پہ مارکٹ نیچے آتی ہے اور تو سویپ کر کے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر اس ہائی لیول کو بھی کراس کر سکتی ہے اور پھر پریسے اوپر جا سکتی ہے یہ تو تھا ایچ فور کے والے سے اور اگر ہم بات کر لیتے ہیں ایچ وان میں تو ایچ وان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ایک جو ہے سٹ اپ آپ کو دیکھنے کو مر رہا ہے اور یہاں پہ وہی چیز جو ڈبل ایم کی شیپ ہوتی ہے جب بھی مارکٹ نے کوئی ٹرینڈ چینج کرنا ہوتا ہے تو وہ ایم بناتی ہے یا ڈبلیو بناتی ہے تاکہ اس کا پیٹر پروپر ہو اور مارکٹ پروپر اوپر امو کر سکے تو ابھی صورتحال یہ ہی ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس اچھی سپورٹ ڈیول ہے جو میں نے یہاں پہ پچھے سو تین کا لیول نکالا ہے اگر اس کو سسٹین کا جاتی ہے دبارہ اور دبارہ پرائسز اوپر جا سکتی ہیں اور ابھی اس ایریے کو کر سکتی ہیں جو ہمارے پاس نیئر مجود ہے اور اوپر والے لیول آرہی بھی ویکلی ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس میں میں نے بتائی ہوئے کہ نیکسٹ لیول جو ابھی اسپیکٹڈ ہیں وہ کون سے ہو سکتی ہیں اور مارکٹ کہاں تک جا سکتی ہے تو خوبصور فرنڈ کے آپ آنے والے دو دین اور آج کا دن آپ کا اچھا گزر اور یہاں سے آپ اچھی ہرنک کرنے میں کامیب ہو سکے فرنڈ بہت شکریہ آپ انا بہت کیا رکھیں